اللہ پاک نے ایک نظام ترتیب دیا ہے جاکتے ہوئے بھی ہمارے ذہنوں میں خیالات ہوتے ہیں اب مختلف خبریں سنتے ہیں مختلف ذرائع سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے لیکن خواب کے ذریعے بھی بعض اوقات ہمیں بہت زبردست چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن انبیاء کے خواب کی حیثیت اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوا کرتا ہے یقینی ہوتا ہے اللہ کے جانب سے وحی ہوتی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھا کرتے نہ صرف دیکھتے بلکہ صحابہ کرام کے سامنے بیان بھی فرماتے اور صحابہ کرام علیہ مردوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان خوابوں کی تعبیر بھی پوچھا کرتے تھے چنانچہ راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر بڑے زبردست صحابی رسول ہیں اور روایت ہے بخاری شریف کی مفہوم یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات ہم نے خواب دیکھا کہ ہماری بارگاہ میں ایک دودھ کا برطن پیش کیا گیا اور اس میں سے ہم نے پیا اتنا پیا کہ اس کی سہرابی ہمارے ناخنوں میں ظاہر ہونے لگی اور پھر جو اس میں سے بچا وہ میں نے فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا یعنی عمر کو عطا کیا صحبہ کرام علی مردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس خواب سے کیا مراد لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے اور اسی وجہ سے معبرین نے جو علماء ہیں جو تعبیر کا علم جانتے ہیں انہوں نے دودھ کی تعبیروں کو علم سے بھی بیان کیا ہے دودھ کی کئی تعبیرات ہیں لیکن ان میں سے ایک جو بنیادی تعبیر ہے وہ علم سے بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں دودھ پیتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے گا دوسرا اگر اس روایت کو دیکھیں تو جہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے وہی پر جلیل القدر صحابی دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالت کا بھی علم ہوتا ہے آپ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس برطن سے نوج فرمایا اس میں جو بچا ہوا دودھ تھا وہ فاروق عظم کو عطا کیا تو کیوں نہ پھر آپ کے سینے سے علم کے چشمے پھونٹتے کیوں نہ پھر آپ دنیا کو منور فرماتے اور ایسا علم آپ کو پھر عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیتیں اور ایک تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی بیس آیتیں ایسی ہیں جو کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی موافقت میں نازل ہوئیں یعنی کہ کسی مسئلے میں کسی سیچوئیشن میں فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرمایا تو یہ علم مصطفیٰ کا فیضان تھا اللہ پاک ہمیں بھی ان مبارک ہستیوں کا فیضان عطا فرمائے اور ان کے علم کے صدقے ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم